موسکو پہنچ گئے ہیں 23 سال بعد پاکستانی وزیراعظم روس کے دورے پر پہنچے ہیں اور وزیراعظم کل روسی صدر سے ون آن ون ملاقات بھی کریں گے افغانستان سمیت خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوگی اقتصادی تعاون پر خصوصی پیشرف بھی متوقع ہے دورے کے دوران پاک روس گیس معاہدے پر بھی دستخط کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس پر خاص طور پر وزیراعظم بات کریں گے جس کا تعلق عالمی منظر نامے سے ہے دنیا کی اقوام سے ہے آبادیوں سے ہے جیسے کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم یا پھر منی لانڈرن کے معاملات اور اس کے اثرات جس کی وجہ سے غربت بڑھ رہی ہے لوگوں کی اپرچونیٹیز کم ہو رہی ہیں ترقی آفتہ ممالک غیر قانونی دولت کی واپسی کیلئے قوانین بنائے وزیراعظم اس سے پہلے روسی چینل کو انٹرویو میں ایسا بھی کہ چکے ہیں واپس اپورٹ پر لے چلے رنوے پر لے چلے بلکل کرن اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم کا تیارہ روس میں موسکو میں لینڈ کر گیا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان جو اپنے کابینہ کی ارکان کے ہمراہ روس پہنچے ہیں ایک تاریخی دورہ ہے اور اب سے کچھ ہی دیر میں وہ اس تیارے سے باہر آئیں گے ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا جائے گا گارڈ آف آنر بھی ان کو پیش کیا جائے گا نائب وزیر خارجہ استقبال کریں گے وزیراعظم عمران خان کا تو یہ دو روزہ دورہ ہے دنیا کے موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس دورے کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے دنیا کے پسے منظر میں بھی دی جا رہی ہے اور یوکرین کی بھی نظر اس کے اوپر لگی ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ یوکرین کی نظر عمران خان پر لگی ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ روس کا ایک محاذ ہے جو وہاں کھلا ہوا ہے اور ایک طرف یہ ملاقات ہے اور وزیراعظم نے جب سے یہ منصف سنبھالا ہے تب سے اب تک وزیراعظم دنیا میں امن کو خاصی فوقیت دیتے رہے اور اس سب کے ساتھ ساتھ جب سے عمران خان وزیراعظم بنے صرف اور صرف عالمی امن کی بات نہیں ہے صرف اور صرف خطے کے امن کی بات نہیں ہے وہ چاہے کشمیر کی بات ہو یا وہ افغانستان کی بات ہو اس خطے کی بات ہو وزیراعظم کو کوورٹ بھی ملا ہے تو کوورٹ کے پسے منظر میں ایکانومی کو دیکھنا عالمی صحت کو دیکھنا وزیراعظم کا خطے